پھر نے کہا انہی اوری تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں قبول ہے اب حضرت موسیٰ کی جگہ ہم ہوتے ہیں کہتے ہیں اور اببہ کو تو بتایا نہیں میں نے ابے میری امی کو تو پتہ ہی نہیں ہے امی بولیں گی تو وہاں شادی کرنے گیا تھا میری ماں جس نے مجھے بچپن میں گود میں پالا اتنی خدمت کی میری اس کو تو میں یہ بتا کر آئے تھا اممہ کشبک کے لیے مدین جا رہا ہوں جب یہ کیس کی فائلیں دب جائیں گی واپس آ جاؤں گا اور وہ شادی کرنے چلا گیا شادیاں کر کے آ رہا شادیاں رچانے گیا تھا ہے بھئی اور گھردہ مات بن رہے ہیں ہے بھئی پیغمبروں کی سنت کیا ہے نکاح کا چانس کبھی بھی ضائع نہیں کرتے یہ تو ہم لوگ ہیں ہندووں کے ساتھ رہنے والے چھے چھے مہینے استخارے نکلیں گے منگنیاں چلیں گی بری آ رہی ہے ایدی جا رہی ہے ادھر سے کپڑے آ رہے ہیں پھر وہ ایک چار سال کے لیے پہلے ایکچویلی وہ اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لے نا پہلے وہ لڑکا جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بننے میں اس کے صرف پونے چار سال باقی ہیں ابھی ایڈمیشن ابھی ہوئے کتنے سال باقی ہیں صرف پونے چار سال باقی ہیں اور لڑکی تو ایکچویلی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی کل ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ سترہ سال کی لڑکی ہے اس کے نکاح ہونے والا ہے کہیں یہ غلط تو نہیں ہے اتنی چھوٹی سی بچی میں نے کہا اللہ کے بندو پہلے تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال میں شادیاں ہوتی تھی اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو نوے نوے سال کی عمر میں انتقال کرتی تھی کیسا میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ کو جیسے ہی باپ نے کہا اچھا بیٹیوں نے بھی نہیں کہا نہیں اببا پہلے پوچھتا لو ہم سے بیٹیاں بھی خاندانی تھی نا کہ بھئی نکاح تو ہونا ہی ہے بیٹیاں نہیں کہنی اببا جنبی آدمی ہے پیسہ تو دیکھو اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے صرف شرافت دینداری اور صحت دیکھی جا رہی ہے صحت دیکھی جا رہی ہے شرافت دینداری اور صحت باز بندہ بندہ ہونا چاہیے وہ بندہ ہی نہیں ہے پیسے ہیں تو کیا کرو گے بھئی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہتے ہیں میں چار سو شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہیں ہمارے ایک دوست وہ بچپن سے ان کا نا شادیوں میں جانے کا شوق ہے کہہ رہے چاہ میں نے کہا خیریت کہہ رہے میں آپ کو بڑے دلچسپ واقعہ تھا ایک دفعہ میں ایک شادی میں گیا ایک انتہائی خوبصورت دلہن اور ادھر ایک لگ رہا تھا آرڈر پہ بنوایا ہے بقاعدہ کالا بلیک بلکل اتنا کالا کلوٹا ساؤت افریقہ سے امپورٹ کیا ہوا بندہ اور عمر بھی زیادہ بڑھا میں نے کہا یار یہ کوئی جوڑ ہے یہ نا عمر خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ یہ عجیب سا لگ رہا ہے پتہ یہ چلا کہ پیسے والا آدمی ہے پیسہ دیکھ کے حوالے کر دی اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو بچارہ کچھ جوڑ کا تو لگے اس کے تو لڑکیوں کے والد نے کہا اب تین جملے میں بات کمپلیٹ ہو گئی بیٹیوں نے کہا کہ اس کو مزدور رکھ لیں عجیر اجرت پہ رکھ لیں طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی اببہ نے کہا اے موسیٰ میں تیرا ان دونوں میں سے ایک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں شرط یہ ہے کہ آٹھ سال بکریاں چرانی ہیں دس پورے کر دو تمہاری طرف سے جواب فوراں حضرت موسیٰ نے قَالَ دَعْلِكَ بَعْنِيَوْ بَعْنِكَ لاؤ ہاتھ بڑھاؤ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ یہ میرے اور آپ کے درمیان پکی بات قبول ہے آپ ہوتے شرمہ کے بھاگ جاتے کیا کرتے نہیں مجھے شرمہ رہی ہے ایسی باتیں کرتے میں بھاگ رہوں فوراں کہا نبی سے زیادہ حیا کسی میں نہیں ہوتی یہ نکاح کا معاملہ ہے قبول ہے ہم جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں وکیل کون ہے اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں ابھی تک نبی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہے فَلَمَّا قَضَعَ مُوسَ الْعَجَلْ دس سال گزر چکے ہیں اپنی دلہن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب واپس مصر جاتا ہوں وہ فائلیں بیٹھ چکی ہوں گی بھول بلئیاں ہو چکا ہوگا فَلَمَّا قَضَعَ مُوسَ الْعَجَلْ یہ پھر انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کیونکہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے بہت احتمام سے قرآن میں واقعہ بیان کی تو یہ ہم جلدی جلدی نہیں کریں گے یہ بڑا دلچسپ ہے اور اللہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کئی مقام پر بیان کی ہے